بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو اپنا مہمان بناوں گا اتنے میں سلمان آ گئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام سے فرمایا مولا آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں مسجد کے باہر امام علی علیہ السلام نے بتایا کہ آج صبح سے شام ہو گئی ہے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا سلمان کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میں کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تو سلمان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان آنے کی کیا فضیلت ہے مولا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان جس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر میں اللہ رحمت برساتا ہے جب تک دسترخان سجا رہتا ہے اللہ ستر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو جب مہمان کھانا کھاتا ہے تو اللہ مکائل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس مہمان نواز انسان کے خلوص کے بدلے اس انسان کے رزق میں اضافہ و فراوانی لیتے ہیں اور جب مہمان کھانا کھا کر چلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ رحمان و رحیم ہے اس میزبان کے وہ گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ اس کے نعمہ آمال سے مٹا دیتا ہے اتنی دیر ابھی مولا یہ فرما ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک مفلس دور سے آ رہا تھا پھر مولا علی علیہ السلام نے اسے دیکھا آگے گئے اور اسے گلے لگا لیا اور پھر مولا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور پھر مولا سلمان اور اس مفلس نے دسترخان پر پیٹ کر کھانا کھایا تو ناظرین دیکھا کہ اہلِ بیعت علیہ السلام اپنے آمال سے ہمیں کیا سبق دے رہے تھے آج جب بھی کبھی آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے بھلے بے وقت آ جائے تو کبھی مو نہ بنائیں بلکہ اسے اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کر لیں اور اس کی خدمت مر کوئی قصر نہ چھوڑے کیونکہ یہ مہمان پروردگار عالم کی رحمت ہوتے ہیں شکریہ اچھی باتیں سننا اور انہیں آگے پھیلانا ایک صدقہ اجاریہ ہے تو یہ سب آپ پر نربر کرتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی بات چھوڑ سنی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں جزا کرنا مَمِنْ لِحَ اسroffenے مرحی guessing میکم рон sem